اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہجرِ اسود ہے یہ وہ پتر ہے جو جنت سے اتارا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اور ادھر سے ہی تواف کا سٹارٹ ہوتا ہے اور آپ پورا چکل لگا کے جب دوبارہ ادھر پہنچتے ہیں تو ایک چکل پورا ہو جاتا ہے اس طرح کے ساتھ چکل لگانے کے بعد تواف پورا ہوتا ہے یہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ مقامِ ابراہیم ہے ادھر وہ پتر رکھا گیا ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا یہ پتر بھی جنت سے اتارا گیا تھا سعودی گورنمنٹ نے عمرے میں بہت زیادہ ریلیکسیشن کر دی ہے کوویٹ کی وجہ سے بہت زیادہ سختیاں تھی یہاں زمزم کا پانی بھی اس طرح نہیں رکھا ہوا تھا یہ ابھی دو سال بعد دوبارہ واپس رکھا گیا ہے انیچے آپ لائنیں دیکھ رہے ہیں اس لائن پر ہی چل کے آپ کو تواف پورا کرنا ہوتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کوویٹ سے پہلے تواف ہوتا تھا یہ آپ میرے سامنے گرین لائٹ جو دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ شو کرتی ہے کہ آپ ہجر ایسود کے سامنے پہنچ گئے ہیں کوویٹ سے پہلے جب عمرے پہ یا حج کا جو سیزن ہوتا تھا اس پہ تو تواف میں بہت زیادہ رش ہو جاتا تھا تو آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہجر ایسود کے سامنے پہنچ گئے ہیں یا نہیں تو ظاہرین کی آسانی کے لئے یہ لائٹیں لگائی گئی ہیں اس سے پہلے ادھر ایک بلیک کلر کی زمین پہ لائن ہوا کرتی تھی جو ہجر ایسود سے سٹارٹ ہو کر آگے تک جاتی تھی لیکن اب اس لائن کو ختم کر کے انہوں نے ادھر گرین لائٹ لگا دی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ہجر ایسود کے پاس پہنچ گئے ہیں اور آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا تو آپ کے ساتھ چکر پورے کرنے کے بعد دو رکعت موافل ادا کرنے ہوتے ہیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ دو رکعت جو ہیں مقام ابراہیم کے بلکل پیچھے ادا کیے جائیں لیکن یہ کوئی ضروری نہیں زیادہ تر انتظامیہ نے جگہ بنائی بھی ہوتی ہے کہ آپ نے کہاں بیٹھ کر دو رکعت موافل ادا کرنے ہیں تو ابھی تواف پورا کرنے کے بعد میں نے ادھر دو رکعت موافل ادا کیے اور اب ہم چلیں گے صفحہ مروہ کی طرف میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عمری کی سعادت نصیب فرمائے آمین موسیقی 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 جی تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے سامنے پہاڑی ہے صفا کی ادھر سے صفا مروع کا سٹارٹ ہوتا ہے صفا سے مروع کی طرف جائیں گے تو ایک چکر ہوگا مروع سے صفا کی طرف واپس آئیں گے تو دوسرا چکر اس طرح ہمیں سات چکر پورے کرنے ہیں دوستو اگر ہم صفا مروع کی بات کریں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی زوجہ حضرت حاجرہ اور اپنے نو مولود بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ادھر چھوڑا تو اس وقت ادھر آبادی نہیں ہوا کرتی تھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن اللہ کا حکم تھا تو اپنے بیٹے اور اپنے زوجہ کو ادھر چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے درمی بہت زیادہ تھی اور پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حالت بہت خلاب ہو رہی تھی تب بی بی حاجرہ صفحہ کی پہاڑی پر چڑھیں اور پانی ڈھونڈنے کی کوشش کی جب ادھر بھی پانی نظر نہیں آیا تو پھر بھاگ کے مروہ کی طرف گئیں اور مروہ کی پہاڑی چڑھ کر پانی ڈھونڈنے لگا اس طرح انہوں نے صفحہ سے مروہ اور مروہ سے صفحہ سات چکر لگائے سات چکر لگانے کے بعد جب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ ادھر پانی کا چشمہ پھوڑ گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں رگڑنے سے ادھر ایک چشمہ بہا دیا اور اتنا تیز پانی دیکھ کر بی بی حاجرہ کے موہ سے نکلا زمزم مطلب ٹھہر جا ٹھہر جا تب سے اس پانی کو زمزم کھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بی بی حاجرہ کی ادھا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک صفحہ مروہ کو عمرہ اور حج کا حصہ بنا دیا گیا اور یہ ہم اب مروہ کی پاڑی چڑھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مروہ کی پاڑی کا کچھ حصہ اپنی اوریجنل پھالک میں ہے تو دوستوں اس طرح صفحہ سے مروہ اور مروہ سے صفحہ جب آپ ساتھ چکر پورے کر لیتے ہیں تو آپ مروہ کی پاڑی پہ پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے والکٹواتے ہیں اور آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ احرام اتار سکتے ہیں جو لوگ پیدل صفحہ مروہ نہیں کر سکتے ان کے لیے ادھر الیکٹرک ویلچئر کی بھی فیسیلیٹی موجود ہے ان کے چارجز پی کرنے ہوتے ہیں ادھر اور آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی الیکٹرک کار ٹائپ کی ہوتی ہے تو دوستوں ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اس میں کوئی غلطی کوئی قطعی ہو تو درگزر کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ